ارٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ فیوچر آف پاور یہ آج کے ہمارے شو کا ٹاپک ہے ان فیکٹ یہ ایک بہت ہی بڑیہ کتاب ہے اور لکھی ہے جناب رجیب ملہوترہ صاحب نے یہ نہ صرف آج کی ڈسکشن ہے بلکہ کل کی بھی ڈسکشن ہے میں ویلکم کرتا ہوں جناب رجیب ملہوترہ جی کا اس وقت نیو جرسی سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر جڑے ہوئے ہیں سر ویلکم آپ کا اور اتنی بڑیہ اور اتنی بھرپور اور چونکہ دینے والی اور چھکے چھوڑا دینے والی آپ نے کتاب لکھی ہے یہ سر ایسی کتاب ہے میں سچی باتیں کبھی پڑھ رہا ہوں اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس کو تو کوئی بھی شخص ایک نشست میں پڑھی ہی نہیں سکتا چونکہ اس میں سمجھنے والی چیزیں بہت ہیں سر سب سے پہلے بہت بہت ویدائی کہ آپ نے اتنی بڑیہ کتاب لکھی پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پرہم بھارتیوں کے لیے سر اس کتاب کو لکھنے کا خیال کیسے آئے آپ کو دھنیواز نمستے پہلے بھی ایک دو بار آ چکا ہوں یہ جو پستک ہے یہ آٹیفیشل انٹریجنس میرا سبجیک پچاس سال سے رہا ہے کیونکہ میں جب امریکہ آیا فیزکس میں پی ایس ڈی کرنے کے لیے آیا تو پھر میں فیزکس سے ٹرانسفر کر کے کمپیوٹر سائنس میں چلا گیا تو وہاں پر میری سپیشل چی تھی آٹیفیشل انٹریجنس اس زمانے میں آٹیفیشل انٹریجنس بہت اتنی بڑی بات نہیں تھی بہت بگننگ سٹیج میں تھی اب تو بہت ہی آگے چلی گئی ہے تو اس زمانے سے میرا انٹریس تو رہا ہے پروفیشنل انٹریس بھی تھا لیکن پچھلے اٹھائیس ساتھائیس سال میں میں وہ کام چھوڑ کر اپنی فاؤنڈیجن لگانے چلانے شروع کر دیا اور جب میری فاؤنڈیجن چلی تو وہاں پر کلچر ہسٹری فیتھ سپیریچوائلٹی ان چیزوں پر میرا فوکس تھا ان چیزوں پر ہم نے ہمارا جیادہ بھاپ تھا تو پھر ہم نے آٹیفیشل انٹریجنس کا کچھ بات نہیں کیا کچھ ذکر نہیں کیا لیکن پانچ سال ہوئے ہم نے اے آئی کے بارے میں دوبارہ ریسرچ شروع کی اور ٹیکنیکل طریقے سے نہیں یہ پستک ٹیکنالوجی کی نہیں ہے اس پستک میں آپ کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ آپ کیسے پروگرام لیگ سکتے ہیں یہ بات نہیں ہے ٹیکنالوجی کی بات ہی نہیں ہے تھوڑی ٹیکنالوجی کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہم آم آدمی کو سکھانا چاہتے ہیں لیکن اس میں خوبی یہ ہے کہ ہم آٹیفیشل انٹیلیجنس کا دنیا پر کیا اثر ہوگا کلچر پر کیا ہوگا سوسائٹی پر کیا ہوگا پولیٹکس پر کیا ہوگا گلوبلائزیشن پر کیا ہوگا کالنائزیشن پر کیا ہوگا ان چیزوں پر ہم بریکنگ انڈیا پر کیا اثر ہوگا ان چیزوں کے بارے میں یہ پستک ہے سر آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ کتاب ایکچولی ہمیں سمجھ دے میں مدد دیتی ہے کہ بھارت سوشو اکنومک سیچویشن میں ڈیفنس کی سیچویشن میں اور پولیٹکل سینیریو میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیول پر کہاں کھڑا ہے آپ کی کتاب ہمیں بیٹل فور جابز دہ بیٹل فور ورلڈ دومینیشن دہ بیٹل فور ایجنسیز دہ بیٹل فور سیلف اس کے ساتھ سر جو بیٹل گراؤنڈ فور انڈیا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے سر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی کتاب میں بالکل کھل کے کہا کہ بھارت کی جو کامپلیکس پولیٹکل سیچویشن ہے جو اوور پاپولیٹڈ ہونا ہے اور ٹیکنالوجی کے مقابلے میں چین سے بہت پیچھے رہنا ہے یہ اس کتاب میں ایک بہت بڑا اس پر اوور ویلمنگ ڈسکشن ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر میں یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھئے بھارت میں جو سوفٹوئے بارے لوگ ہیں بہت ہیں دنیا کے نمبر ون نمبر ٹو ہیں امریکنز اور انڈیا سوفٹوئے ٹیکنالوجی کے لوگ اور انڈیا کو سوفٹوئے سوپر پاہر کہا گیا ہے لیکن وہ جو سوپر پاہر ہے وہ نمبر او پیپل ہے بریانز بھی بہت ہیں پر جو ٹیکنالوجی بنائی تھی سوفٹوئے لوگوں نے وہ انڈیا کے لیے نہیں بنائی وہ امریکہ کے لیے بنائی وہ جو آتما نربھر ہوتا ہے وہ تو انڈیا شوڈ have technology جو انٹرلیکشل پراپٹی وہ تو انڈیا کی ہونی چیئے ہیں انڈیا نے دماغ لوگوں کا بیچا انڈیا نے اپنے سوفٹوئے والوں کا دماغ قرائے پر بیچا امریکنز کو اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکنز نے کہاں کہاں کی تکنالوجی نکالی اب امریکہ میں آپ کسی بھی ہائی ٹیک کمپنی میں جاؤ سیلیکن ویلی کی ہو چاہے فارمسوٹیکل ہو چاہے بینکنگ ہو چاہے نیشنل ڈیفنس کی ڈیفنس کمپنیز ہو چاہے ناسا ہو جیسے بھی کمپنی ہو ٹیکنالوجی تو ہے تو ہے جو مایکروسافٹ کے لوگ ہیں آئیپل کے لوگ ہیں جہاں بھی جاؤ جہاں پر یہ ہائی ٹیکنالوجی کے سب سے ایڈوانس کام ہو رہا ہے اس میں انڈینز کا دماغ ہے انڈینز بہت زیادہ لگ ہیں اور سینئر جابز میں ہیں لیکن انڈیا میں یہ ٹیکنالوجی کا یہ انڈیا کو لائسنس کرنی پڑتی ہے ٹیکنالوجی امریکن کمپنیز سے اب یہ دیکھیں شرم کی بات ہے کہ جو انڈیا کتنے کروڑوں رپے کا ایک رافیل جیٹ لیتی ہے اور اس رافیل جیٹ میں اٹو بیچل انٹیزنز کے ٹیکنالوجی کے قرارن ہی وہ اتنا مہنگا ہے اور جو انڈیا کتنی ایڈوانس چیزیں لے رہی ہے اور کتنا پیسہ کتنے پیسہ یہ فیس بک نے کمایا ہے گوگل نے کمایا ہے یہ لوگ نے کمایا ہے اور انڈیا میں سب سے زیادہ وہاں پر یوزرز بھی ہیں لیکن یہ جو یہ جو ٹیکنالوجی کے مالک ہیں یہ انڈیا نہیں ہیں یہ ٹیکنالوجی کے مالک جو ہیں وہ ویدیشی لوگ ہیں تو انڈیا لوگ انڈیا لوگ نوکری کر رہے ہیں اور اس نوکری کے ساتھ اس نوکری کے قارن امریکن کو گھپ پیسہ مل رہا ہے یہ قریب شرم کی بات ہے یہ تو ہمارے لوگ جو ہمارے انڈیا میں کہتے ہیں کہ we should be very proud کہ ہمارے پاس فیس بک کے کتنے لوگ ہیں کتنے hundred million ہیں ہمارے پاس whatsapp کے کتنے کروڑوں لوگ ہیں ہاں جو users ہیں لیکن اس کا مالک تو وہی ہے نا ہم تو اس کا استعمال کر رہے ہیں ہم تو اس کے customer ہیں تو مطلب آپ کا آپ کی technology ہے آپ کی intellectual property ہے اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ واوا جو ہو رہی ہے وہ تو آپ کی ہونی چاہیے نا کیونکہ ہم تو آپ کے customer ہیں تو یہ ہم ہمارے کو کسی نے سمجھا ہے نہیں کہہ رہے بھیا یہ تو technology ہمارے کو ہونی چاہیے ہمارے دماغ سے یہ لوگ بنا رہے ہیں technology اور پھر ہم کو بیچ رہے ہیں اور یہ جو کہانی ہے کہ انڈیا کی technology اور science اور knowledge ہزاروں سال سے لوگ لے جا رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اپنا بنا کر ہم کو دوبارہ بیچ رہے ہیں تو یہ اب کام چل رہا ہے تو اس لیے ہم نے یہ پستق لکھی کہ ایسے کام سے تو ہم پیچھے رائے جائیں گے ہم لوگوں کو اپنا اپنے ایک طرح کی ہم نوکر بن رہے ہیں ان کے چاہے چھوٹا بھوٹا نوکر ہو جو گاؤں سے آیا ہے جو mystery ہے یا کوئی بہت بڑا نوکر ہو جو 100 ملین ڈالر salary لیتا ہے ہے تو نوکر ہی نا چاہے وہ سندر پچھائی ہو جو chairman google کا CEO ہے چاہے وہ satya nedel ہو microsoft کا head جو ہے لیکن ہے تو وہ نوکری کر رہے ہیں نا چاہے اس کو 100 ملین ملتے ہو لیکن وہ مالک تو نہیں ہے نا جو مالک ہے shareholder ہیں وہ تو american ہی ہیں یا european ہیں یا chinese ہیں تو indians نے اپنا دماغ ایسے بیچ دیا ہے اور یہ بیچنے کے ساتھ کچھ middlemen نے بہت پیسہ بکنا ہے میں کوئی tcs میں ہو چاہے کوئی infosys میں ہو چاہے کوئی یہ مہندرہ export والے میں ہو چاہے جس بھی یا ایسے جو 8-10 major companies ہیں جن کے مالکوں نے billions of dollars بنائے ہیں اسی لیے بنائے ہیں کیونکہ انہوں نے indians کو پکڑ کر جو دماغ والے indians ہیں پڑے لکے indians ہیں ان کو بیچ دیا اور وہ پیسہ بنایا انہوں نے لیکن india کا فائدہ نہیں ہوا india technology وہ نہیں india owner technology نہیں ہے ہم کو کسی اور سے قرائے پر واپس لینی پڑتی ہے technology تو یہ شرم کی بات ہے اور یہ کوئی کہنا چاہتا نہیں کوئی یہ سننا چاہتا نہیں لیکن میں سنانا چاہتا ہوں سر آپ نے کہا کہ آپ یہ حقیقت ان کو بتانا چاہتے ہیں اپنے ہی بھارتی بہنبائیوں کو تاکہ ان کو جنجوڑا جائے اور وہ اس طرف سوچیں یہی سر ہمارا تیگ ٹی وی کا انیشیٹیو ہے بیٹس بھارت ایڈوکیشن اور ٹیکنالوجی سیریز ہم اسی میں یہ بات چیتا آج آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک awareness create ہو آپ کا سر تیسرا چپٹر ہے اس کتاب کا the battle for world domination اس میں آپ نے بتایا کہ کس طرح artificial intelligence اور ٹیکنالوجی کی یہ جو نہیں دنیا ہے امریکہ سے نکلی اور چائنہ اس میں کتنا آگے نکل گیا حالانکہ یہ ان کی تو نہیں تھی ٹیکنالوجی مگر وہ آگے نکل گیا پھر آپ ابھی کہہ رہے ہیں اور اس بک میں بھی آپ نے کھل کر لکھا کہ بھارتی ایک skill labor کے طور پر use ہوئے یا انہوں نے اپنے آپ کو use کرنے دیا تو کیسے سر وہ اس ownership کو لے سکتے ہیں یا create کر سکتے ہیں دیکھیں پہلے تو بیماری کو cure کرنے کے پہلے اس کا اچھی طرح سے diagnose ہونا چاہیے کہ یہ diagnose ہے اس کا علاج پھر نکلے گا تو diagnose میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ چائنہ والوں نے دیکھیں software superpower تو انڈیا کا چائنہ نہیں تھا اور ہم کو یہ کہا کہا تھا کہ ہم انگلیس جانتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے چائنیز کو انگلیس آتی نہیں تو چائنیز یہ کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ جو software ہے software industry تو انگلیس میں چلتی ہے ہم کو تو یہ کہا گیا تھا ہم کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ انگلیس جو انڈیاں ہیں وہ بڑی اچھی طرح اسیملیٹ کرتے ہیں ساری ورلڈ میں اسیملیٹ ہو جاتے ہیں ان کے انٹرپرسنل سکلز زیادہ ہیں اور ہم کو یہ بھی کہا تھا کہ democracy ہے تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا تو ہم کو تو یہ سب کچھ کہا گیا تھا لیکن چائنہ میں ایک خوبیاں نہیں ہیں وہ democracy بھی نہیں ہیں وہ انگلیس بھی نہیں جانتے وہ software superpower بھی نہیں تھے اب وہ ہمارے سے دس سال آگے بڑھ گئے ہیں artificial intelligence میں اب یہ یہ بات ہمارے ہمارے جو نتی آیوگ والے ہیں یا ہمارے جو لیڈر ہیں جو ساری جگہ یہاں ہواں جا کے youtube چینل چلائی ہیں کن لوگوں نے جو منتھن کرتے ہیں یہ literary festivals کرتے ہیں جو میڈیا والے ہیں اب ان کو سمجھانا چاہیے کہ رہے بھی آپ لوگ سورت تھے کیا آپ یہ ایک دم کیسے بات ہوگی آپ لوگ کیوں نہیں جانکاری اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں جا کے کئی لوگوں کو off the record of without camera میں نے بہت لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن زیادہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں بکاوز وہ وہ کھانے پیرے میں لگے ہوئے ہیں music مستی میں لگے ہوئے ہیں یا کسی اور کو گالی دینے میں لگے ہیں اور آپ اس میں لڑنے کے لیے لگے ہیں ان کو یہ چیز پہ پہچاننے میں بہت دیر لگ لیا ہے اسی لئے میں نے یہ پستک لکھی اب یہ جو چائنا والے لوگ ہیں چائنا والے لوگ بہت چلاک ہیں انہوں نے امریکن سے کافی کچھ تو چوری کیا کافی کچھ چوری کیا لیکن آپ یہ نہیں کہ سکتے چائنا نے کچھ اپنے original نہیں نکالا چائنا نے اپنی original research بھی بہت کیا ہے چائنا نے artificial intelligence میں بہت سارے patterns نکالیں ہیں چائنا کے جو patterns ہیں وہ number one number two کے قریب ہیں یا وہ کچھ areas میں امریکہ سے تھوڑا آگے ہیں یا equal ہیں کچھ areas میں تھوڑا پیچھے ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ پیچھے ہو زیادہ پیچھے نہیں ہے تھوڑا سا ہی پیچھے ہیں تو اس لئے یہ ہم کو دھیان کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا ہوا گیا اگدام تو یہ چھوٹی بات ہی ہے انہوں نے چائنا نے یہ کوئی secretly نہیں کہا آج سے 12-15 سال پہلے چائنا نے کھل کر announce کیا کہ by the year 2025 جو آنے والا ہے چائنا will be number one in the world in artificial intelligence یہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو یہ کرنے انہوں نے کہا کہ ہم solar energy میں number one ہوں گے ہوگے robotics میں number one ہوں گے drones میں number one ہوں گے ہوگے یہ electric vehicles کے جو lithium ion battery ہے اس میں ہم number one ہوں گے ان کے پاس 50% market share ہو گیا تو انہوں نے انہوں نے long term bets کی انڈیا میں جو government نے long term bets نہیں کی government نے تو جگاڑ کیا اب election لڑنا ہے اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن جو private industry کے لوگ ہیں انہوں نے بھی short term thinking کی کہ اب یہ لوگوں کو outsourcing کرتے جاؤ اور پیسے بناتے جاؤ تو risk کیوں لو اور long term 10 سال کی bet کیوں لگاؤ china made 10 year bets مظلہ ایسی چیزوں میں invest کیا جس کا 10 سال invest کرنا ہے پھر اس کے بعد world میں number one بن جائیں گے ایسی چیزوں میں انہوں نے invest کیا اور ایک دو چیزیں نہیں ایسی چیزوں میں بہت top technology کے areas ہیں جو سب artificial intelligence کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان میں انہوں نے یہ 10 سال پہلے اس سے بھی پہلے انہوں میں یہ invest کرنا بہت شروع کیا تو جب وہ factory worker کو قرائے پر دیتے تھے American company کو سمجھو جیسے ہم software لوگوں کو قرائے پر دیتے ہیں American company کو تو اسی طرح سے انہوں نے factory worker کو قرائے پر دیا manufacturing کے لئے تو جو اس کا profit بنتا تھا اس سے قریب almost 50% وہ invest کرتے تھے long term جو long term technology ہے اس میں اور ہم invest long term میں کرنے کی جگہ ہم موج اڑاتے تھے کہ ہم ہم billionaire بن گئے ہیں اب ہمارے پاس 20 floor کی building ہے ہمارے پاس private jet ہیں ہم ساری دنیا میں ہم بڑے famous ہو گئے ہیں تو ہم کو یہ شوشہ گری اور موج مستی میلا میلا اس چیز میں ہم لگے تو وہ Chinese بڑے چلاک تھے انہوں نے کہا کہ چلو ابھی کچھ دیر ایسے مت کرو پیسہ بناو اور پیسے کو بڑی اچھی طرح سے invest کرو اور چولی بھی دھیان سے کرو اور پھر جب ایک بار ہم آگے نکل جائیں گے پھر ہم حلہ کریں گے تو یہ یہ جو کھیل ہے یہ کھیل Chinese کر سکے because ان کو election نہیں لڑنا کسی کو کچھ impress نہیں کرنا کسی کی ووٹ نہیں لینی تو وہ تو ڈنڈے کے ساتھ بھی لوگوں کو چلا سکتے تھے تو یہ جو اس کا یہ جو problems ہمارے پاس ہیں یہ اتنے آسان solve کرنے کے نہیں یہ problem بہت ہی گہرے problems ہیں اس کے لیے ہم کو جگار نہیں کرنا کچھ دیکھنا اپنی politics کیسی ہے ہماری society کیسی ہے ہمارے leaders کیسی ہیں education system کیسا ہے یہ سب کا strategy بنانی ہوگی آپ نے کہا کہ یہ کوئی آسان مسائل نہیں ہے ہمیں ان کا حل نکالنا ہے لیکن جب میں بھارت میں ہمیں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں جو science اور technology میں بھی ہیں politics میں بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چائنا کی فکر نہیں ہونی چاہیے ہمیں ایون امریکہ کی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے ہم اپنے طور پر ہی بہت آگے نکل جائیں گے تو کیسے ہوگا سر سو پھر آگے نکل جائیں گے تو آپ military والوں سے بات کیجئے میں انڈیا میں جو military والے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں سارا کو military والے ایسے بات نہیں کریں military والے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو آگے بہت آگے کام کرنا ہے کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو پھر ہم ریفیل جیٹ کیوں لے لے ہیں اب ہمارا یہ ایم ون اے ٹینک بنایا جو republic ڈے میں نکلا تھا اس کی انہوں نے ایک سو داس بیس ٹینک کھریدے ہیں آرمی نے لیکن وہ آرمی رشیہ کے ہزار ٹینک کھریدنا چاہتے ہیں کیوں ہمارے اپنے بنے ہوئے سو ٹینک کھریدیں گے رشیہ کے بنے ہوئے ہزار ٹینک کھریدیں کیوں کیا بات ہے اب یہ جو ٹیکنالوجی بائے لوگ ہیں یہ ایسی بات نہیں سنا چاہتے اب یہ ایویونکس جو بھی ہم ایرکرافت کھریدتے ہیں اس میں جو ایویونکس ہوتا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمی کنڈکٹرز ان چیزوں سے بھرا ہوتا ہے وہ ہم اسریل سے کھریدتے ہیں جیٹ ہم فرانس سے کھریدتے ہیں ایویونکس اسریل سے کھریدتے ہیں جو سپیشل گنز ہیں یہ ہم رشیہ سے کھرید رہے ہیں شپس بھی کہاں سے کھرید رہے ہیں تو یہ کیوں یہ کیا بات ہے after all کوئی ریزن ہوگا after all ہم کو کوئی فوراں سے کھریدنا جو مہنگائی سے کھریدی جاتی تو کھریدی جاتی چیز تو ہم کوئی شوق تو نہیں ہے ہم کو وہ کھریدنی پڑتی ہے اسی لئے ہم کھرید رہے ہیں کہنا آسان ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں اب یہ جو سب سے زیادہ ان میں سے یہ گوگل ہے یہ ایپل ہے یہ مایکروسافٹ ہے اب فیس بک بھی آ رہا ہے اس کٹیگری میں یہ جو لوگ ہیں اب ہم یہ سارے سوفٹوئی سے ہی بنے ہوئے ہیں اب ہم سب سے بڑے سوفٹوئیر سوپر پہار بن گئے ہیں تو ہوایزٹ کے اس طرح کی اکانومی اس طرح کی اکانومی ہمارا شیئر بہت چھوٹا ہے اور ہمارا شیئر ہمارے جو بڑے بڑے کمپنیز بھی ہیں اس میں جیسے ٹی سی ایس ہے انفوسیس جو کمپنیز ہیں وہ انٹرلیکشل پروپری کی کمپنیز نہیں ہیں وہ تو لوگوں کو کرائے میں بیچنے کے لیے کمپنیز ہیں وہ سروس کمپنیز ہیں سروس تو کسی چیز کا مالک نہیں وہ ان کا جو کلائنٹ جس کی سروس کرتے ہیں جس کی روکری کرتے ہیں وہ کلائنٹ کی ٹیکنالوجی ہے اس طرح آپ کسی کے گھر جا کے جمادار ہو لیکن بہت خوش ہو کہ میں کیا سے محل کا جمادار ہوں محل کا مالک تو نہیں جو کار گاڑی جلاتا ہے اور جو گاڑی کا مالک ہے وہ الگ ہیں جو سوفٹوئے چلاتا ہے انکی کمپنی میں بیٹھ کر وہ ایک طرح کا انسان ہے جو اس کا مالک ہے وہ دوسری طرح کا انسان ہے تو ایسے تو انڈین لیبر تو مدلیس میں بھی ہے جا کے کتنے انڈین وہاں گئے ہیں لیکن مالک تو نہیں نا ہے مالک تو ایرب لوگ ہیں مالک ہیں ایرب لوگ اور انڈین لوگ ان کی نوکری کرتے ہیں چاہے ہائی لیول پر کریں چاہے لور لیول پر کریں پر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ان کی نوکری کر رہے ہیں سو جو انڈیا میں بہت خوش ہے کہ ہمارے پاس سائنس بہت ہے ٹیکنالوجی بہت ہے لیکن وہ مالک نہیں ہے تو سر کیسے ملکیت لی جا سکتی ہے کیسے کام کیا جا سکتا ہے یہ تو آپ نے اپنی بک میں بتا دیا ہمیں اندازہ ہو گیا کہ واقعی ہم پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں چائنہ سے دیکھیں ویسٹرن ورلڈ سے دیکھیں تو ہمیں ایٹ پار بھی تو آنا ہے کیسے آ سکتے ہیں سر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو یہ جو سافٹوئے ایکسپورٹ اور جو لیبر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر ایک رول ہونا چاہیے کہ جو بھی پرافٹ بنا رہے ہیں اس کا ایک پرسنٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی میں انویسٹ کیا جائیں جیب میں ڈال کر موج موج کرنے کے لیے پرافٹ نہیں ہونا چاہیے اس کا جو جتنا آپ نے ایک دس روپے پرافٹ بنایا تو اس میں سے تین چار پانچ روپے آپ کو انویسٹ کرنے چاہیے جو فیوچر ٹیکنالوجی ہے جو ٹیکنالوجی ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو اور ٹوینٹی تھرٹی کے بیچ میں کام آئے گی اس کے اوپر آپ ابھی ابھی انویسٹ کرنا شروع کیجئے اور تھوڑے باتیں دو تین پرسنٹ نہیں چلیں گے آپ کو کافی زیادہ انویسٹ اس میں کرنا پڑے گا یہ تو یہ ہمارے لوگ نہیں کرنے کو تیار بکوز دے وارڈ کی ارے بھائی ابھی موج اڑاؤ تو ابادی بہت ہے بہت لوگوں کو پکڑو اور ڈرنٹ کرو امریکہ بھیجو صرف ویزا لینے کی بات ہے اور جو ٹھیک گورنمنٹ آئے گی ہم کو ویزا بھی مل جائے گا نہیں تو کسی نہ کسی طرح سے پبلک ریلیشنز کسان لوگی کسان توڑا ویزا نکالو اور بھیجی جاؤ یہ ان کو چھوڑنا چاہیے بہت ہے یہ تو شورٹ ٹرم کے لئے ٹھیک ہے شورٹ ٹرم کے لئے آج سے 20-25 سال یہ ٹھیک تھا پہلے ٹھیک تھا کیونکہ ہم لوگوں کو training کرنی تھی ہمارے لوگوں کو software optory نہیں آتا تھا تو ہم نے training کر دی اب تو training ہو چکی ہے نا اب تو ہمارے لوگوں کو آتا ہے تو now we should be investing in technology ownership intellectual property patents ہمارے کو patent لینے چاہیے اور اس میں گورنمنٹ کا بہت ہاتھ ہے اب دیکھیں امریکہ میں جب میں آیا میرے ان کو بہت ہیرانی ہوئی اور میں امپریس بھی ہوا کہ جو میرے پروفیسر تھے کمپیوٹر سائنس میں وہ سب ان کو پینٹیگن میں ایک گرانٹ ملا ہوا تھا دیفنس دپارٹمنٹ میں ایک گرانٹ ملا ہوا تھا مجھے بھی سیکیورٹی کلیرنس لگوائی تاکہ میں بھی ان کے ساتھ پینٹیگن میں جا سکوں اور جو سٹوڈنٹ ہے جو اس کا پروفیسر ایسے فیوچر پروجیکس میں لگا ہوا ہے اس کو بھی بڑا ہیس بری امپریس کے بھی دیکھئے میں ایسے کریئر میں ہوں میں ایسے یونیورسٹی میں ہوں جہاں پر ہم لوگ بڑی فیوچر کی کام کر رہے ہیں انڈیا میں جو ڈیفنس دپارٹمنٹ ریسرچ ہو رہی ہے وہ الگ ہے اور جو ایکیڈیمک والے لوگ ہیں وہ الگ ہیں اور ایکیڈیمک لوگوں کو جوڑنا چاہیے ڈیفنس ریسرچ میں تاکہ وہ جو ینگ سٹوڈنٹس ہیں وہ انسپائر ہوں اپنے کنٹری کے لیے ریسرچ کرنے کے لیے تاکہ جب وہ پڑھ دکھیں تو وہاں جا کے نوکھری ملے ان کو یہ نہیں کہ وہ امریکہ بھاگ جائیں کیونکہ ان کو وہاں پر تو کوئی ریسرچ کی اپرچورٹی نہیں ملی انڈیا میں ایڈکیشن is more about teaching teaching not research جو یونیورسٹی ایڈکیشن ہے وہ ریسرچ کے لیے نہیں ہے وہ صرف teaching کے لیے ہے اور پولٹکس کے لیے ہے کیمپس میں پولٹکس مارو پوڑو اس کو left wing نے right wing کو کھا right wing نے left wing کو کھا آپس میں مارک اٹھائی ہوتی رہتی ہے ریسرچ کا کیا ریسرچ ہے ہی نہیں تو وہاں پر انڈیا یونیورسٹیشن should become centers of research اور یہ جو research centers ہیں they should be connected with the defense یہ تو امریکہ میں ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ میں یونیورسٹی والے professor اور government research والے جڑے ہوئے ہیں تیسرا تیسرا part ہے industry کا research امریکہ امریکہ اتنی حیرانی ہوئی جب میں USA میں آیا اور پیچھلے پچاس سال میں دیکھتا جا رہا ہوں کی جو industry والے ہیں وہ academic لوگوں کو grant دیتے ہیں کی آپ لوگ اپنے students کے ساتھ ملکے یہ research کرو چاہے pharmaceutical ہو چاہے computer research ہو ان چیزوں میں research کراتے ہیں تو جو students ہیں وہ کچھ تو industry grant میں ان کو جڑنا پڑتا ہے کچھ ان کو defense میں جڑنا پڑتا ہے as students while being students کو phd کر رہا ہے تو ایسے grant بہت ہوتے ہیں اور جو industry والے ہیں اور جو defense والے وہ بھی جڑے ہوئے ہیں اب جب آپ دیکھئے mcdonald douglas ہے lockheed martin ہے یہ کتنے کتنے the biggest defense companies in the world وہ american companies ہیں اور وہ سارے us government ان کو contract دیتی ہے اب یہ دیکھیں انڈیا میں defense الگ ہے industry الگ ہے academic الگ ہے تین الگ الگ ہیں جڑے ہوئے نہیں ہیں چائنا میں بھی جڑے ہوئے ہیں امریکہ میں بھی جڑے ہوئے ہیں اب یہ جو بہت futuristic technology ہے یہ الگ بیٹھ کر نہیں بن سکتی ان تینوں کو ملا کر بنتی ہے اور ان تینوں کو integrate کرنا انڈیا کو بہت important ہے اور انڈیا کے جو thinkers ہیں strategy والے لوگ ہیں وہ یہ ایسے نہیں سوچ رہے وہ defense والوں کو پیسہ دیتی ہے defense اپنا بناتی ہے انڈسٹری والے بہت کم research کرتے ہیں انڈسٹری والے انڈیا انڈسٹری بہت ہی کم research کرتی ہے اور جو academic والے ہیں وہ بہت ہی کم research کرتے ہیں تو یہ problem solve کرنے کے لیے آپ کو defense government side industry side اور academic side ان تینوں کو جوڑنا پڑے گا آپ نے بہت اچھی strategy دی کہ اس میں invest کرنے کی ضرورت ہے research میں جوڑنا پڑے گا defense کو سرکار کو academia کو اور پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی کا بھی آپ نے quote دیا آپ نے اپنی کتاب کے second part میں اس کو یہاں پہ پیش کیا پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ we need to make artificial intelligence in india and make artificial intelligence work for india یہ پرائم منسٹر خود کہتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ government کو اس میں بہت role ادا کرنا چاہیے تو پرائم منسٹر کے جو اپنا کہنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ عمل یہ سرکار کر رہی ہے یا کر پائے گی یہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں یہ چیزیں شروع ہوئیں انڈیا نے چائنا نے پانہ سال پہلے شروع کیا امریکہ نے اس سے بھی پہلے انڈیا نے ٹوینٹی 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 نائنٹین میں ہو رہی تھی باتیں اس کے پہلے تو صرف تھوڑے بہتے پیپر وائٹ پیپر لکھے جاتے تھے ٹوینٹی نائنٹین میں پھر تھوڑی سی سٹرٹیجی شروع کی ٹوینٹی ٹوینٹی میں انڈیا نے کہا ہاں یہ تو بہت ہی سیریس بات ہے تو کافی کانفرنسز بھی کییں پرائم منسٹر موڈی نے بھی سپیچ لگائی اور سلوگن لگائے اور یہ فائنائنس منسٹر نے بجیٹ بھی لگایا لیکن اب یہ بہت ریسنٹ کام ہے یہ تو اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ چائنا کے ساتھ تھوڑی لڑائی ہوئی نہیں شروع ہوئی تو پھر انڈیا نے دیکھا کہ ہم کس چیز میں پیچھے ہیں چائنا کس چیز میں ایڈوانس ہے ان کے ویپنز کہاں کہاں ہیں اور پھر انڈیا نے دیکھا کہ ان کے جو ویپنز ہیں وہ ہم ہمارے پاس نہیں ہیں تو خریدنے پڑیں گے بہت مہنگے آئیں گے اور ان میں کیا خوبی ہے ایک تو خوبی ہے artificial intelligence ہاں یہ فیشل ریکنیشن ہاں یہ کتنی کتنی طرح چیزیں ہیں جو artificial intelligence سے جڑی ہوئی ہیں یہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہونی چاہیے تو پھر suddenly politicians نے leaders نے scientists نے سب نے یہ artificial intelligence پر اب انڈیا میں بہت یہ conferences ہو رہی ہیں اب سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی شروع ہوا ہے اور یہ کس حد تک یہ کر سکیں گے ابھی it's too early budget ابھی انہوں نے شروع کیا انڈیا میں serious level کے لیکن compare to US and China budget ابھی بہت چھوٹے ہیں اب دیکھئے ایک یہ Stanford university نے report نکالی یہ ایک دو ہفتے ہوئے اور انڈیا میں بہت پھیلی ایک اس کا part یہ بات ہے نا انڈیا ایک ہی part نکال کے بہت بہت خوش ہو جاتے ہیں اس نے کہا کہ جو skill development skill development انڈیا بہت اوپر آئے لیکن یہ سارے خواروں میں twitter twitter میں یہ چیز آ رہی ہے لوگ بہت خوش ہو گئے لیکن اس report میں یہ بھی لکھا ہے research میں انڈیا is nowhere جو advanced product development ہے اس میں انڈیا is nowhere budgets for futuristic things اس میں انڈیا is nowhere skill development میں آپ دیکھئے وہ ہم کو شاباش کہتے ہیں کہ شاباش آپ لوگ بہت skill لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا مہنہ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہو وہ جو لوگ ہیں ہم کو بیچ ہوئے مطلب skill develop کر کے وہ لوگ کہاں جائیں گے skill develop کر کے وہ میکروسوفٹ سے نوکری کریں گے وہ google سے نوکری کریں گے وہ apple میں نوکری کریں گے ان جگہ میں نوکری کریں گے facebook میں کریں گے اس طرح کے بہت لوگ ہیں بہت جگہ ہے netflix ہے amazon ہے یہاں پر ہمارے skill develop کر کے لوگوں کو بھیجیں گے تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا ان لوگوں کو تو فائدہ ہوگا مطلب میں مانتا ہوں middle class کے کچھ جو top لوگ ہیں ان کا تو فائدہ ہوگا ان کو اچھی نوکری ملے گی ان کی life اچھی بن جائے گی وہ تو امریکہ میں آکے سیٹل کر جائیں گے وہ تو ٹھیک بات ہے nobody can deny کہ ان کا حق ہے they can do whatever they want ٹھیک ہے لیکن وہ اس کو آپ you cannot say کہ اس سے انڈیا آگے بڑھے گا اس سے انڈیا آگے نہیں بڑھے گا skill development کا فائدہ تب ہوگا انڈیا کو جب وہ skill والے جو لوگ ہیں ان کو انڈیا میں hire کیا جائے انڈیا میں research کیا جائے ان کو انڈیا میں budget دیا جائے جیسے انڈیا میں space program بہت اچھا ہے اب دیکھئے space program انڈیا میں بہت اچھا ہے atomic energy program بہت اچھا ہے تو اس طرح سے why not artificial intelligence تو میں نے تو یہ propose کیا جیسے atomic energy commission ہے space commission ہے اسی طرح سے ایک artificial intelligence commission ہونے چاہیے اب دیکھئے Google کا جو CEO تھا Eric Schmidt he's a billionaire worth tens of billions he's one of the pioneers in artificial intelligence Google Google تو اس نے کافی سال پہلے he left Google اور convinced the US government کہ ایک national security level پر reporting to the president ایک artificial intelligence commission ہونے چاہیے تو اس commission کا نام ہے national security commission on artificial intelligence national security commission on artificial intelligence یہ اس لیور کی بات ہے اب یہ مارچ ون کے قریب مطلب within last few days last few weeks ان کی ایک 850 پیج کی report نکلے کہ یہ report انہوں نے سارا حساب دیا کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے کہاں آگے ہیں کہاں پیچھے ہیں چائنا کہاں کس ایریا میں ہم کو research کرنی چاہیے کہاں ہم کو invest کرنا چاہیے اور یہ اس کو blueprint ہے یہ پہلے انہوں نے 2020 میں بھی نکالا تھا دو نکالے تھے اس کے بعد 2019 میں بھی نکالا تھا وہ ابھی جو strategic thinking ہے سارے country کے military والوں کے لیے government والوں کے لیے private industry academic سب لوگوں کے لیے انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہے اب ایسا اچھا ہے پہلے تو تیار کرنا چاہیے اب دیکھئے جو تیار کرنے والے انڈیا میں ہیں ان کا officially تو نتی آیوگ ہے جو planning commission جو کہہ رہتی تھی پر اس میں کوئی اتنے powerful لوگ میرے کو نہیں نظر آئے اس میں کچھ economist ہیں اور جو economist ہیں وہ نہیں سمجھے کہ یہ جو اور اس کا economist کا کیا تعلق ہے ان کو بھی ابھی they think یہ تو کوئی technical آدمی ہیں باتیں کر رہے ہیں ہم تو economist لوگ ہیں وہ ایسا سمجھ رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دیکھئے Britain industrial revolution کے قارن ہی آگے بڑھا دو سا سال ہوئے جب Britain نے industrial revolution شروع کیا اس کے پہلے Britain ایک غریب country تھا Britain was a poor country before industrial revolution اور انڈیا was much richer تو کیونکہ انہوں نے industrial revolution نکالا ایک طرح کی artificial intelligence is like industrial revolution یہ آج کل کے زمانے کا industrial revolution ہے اس کا بھی ایسے اثر ہوگا تو کیونکہ انڈیا برٹن نے industrial revolution شروع کیا تو وہ colonizer بن گے مالک بن گے اور انڈیا colonized ہو گے ہم نوکر بن گے اور یہ industrial revolution کے بینا نہیں کر پاتے Britain would not have become world power without industrial revolution کیونکہ industrial revolution کی ان کی economy بڑھی اس کے ساتھ وہ militarize کر سکے اس کے ساتھ وہ ساری دنیا کو لگا سکے اور پھر انگلیش language انہوں نے پھیلائی انگلیش دوارہ colonize کر دیا اب دیکھئے کیا ہو گیا تو اس زمانے میں جو industrial revolution تھا اس زمانے میں وہ یہ تھا کہ پہلے تو steam engine کے ساتھ فیکٹریاں چلائیں تاکہ جو physical body سے نہیں چلانے پڑیں کیونکہ steam engine سے زیادہ چل سکتی تھی اس کے بعد انہوں نے بجلی سے فیکٹریاں شروع کی جو فیکٹری human being چلاتی تھی انڈیا میں ساری دنیا میں اب وہ انگلر میں بجلی سے زور سے زیادہ تیز چل سکتی تھی تو وہ electrification of factories وہ جو industrial revolution بنا اس کے ساتھ دیکھو ساری world change ہوگی world order changed کون گریب ہے کون امیر ہے ساری world میں change ہو گیا اب artificial intelligence is as powerful as that اب جو economist یہ نہیں سمجھتا وہ بیکار economist ہے جو بیکار کا economist ہے وہ ہی کہے گا ابھی میں تو economist ہوں مجھے ان کے بارے میں کیا پتا وہ تو فضول کا economist ہوں اب یہ انڈیا میں ایسے economist بہت ہیں میں نے سرکاری economist سے بھی بات کی ان کو بھی artificial intelligence کا کچھ نہیں پتا صرف ان کو نام آتا ہے کہ بھی یہ بہت بڑی چیزیں تو کسی بھاشر میں بول دینا چاہیے کچھ میرے کوئی جو political لوگ ہیں بڑے famous economist ہیں کچھ ہندوتوا سے جڑے ہوئے جو economist ہیں میں نے کئیوں سے private بات کیا ان کو کوئی artificial intelligence کے بارے میں کچھ خاص معلوم نہیں ہے اور پچھلے پانچ سال میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کیا ان میں اتنا شوق بھی نہیں رہا اب ان کو شوق ہوگا کیونکہ اب میری پسک نکل گئی ہے اب اس کے کارن کافی لوگ بات کر رہے ہیں کافی بحث کر رہے ہیں کافی یہ controversy بن رہی ہے اور اب وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جاگ رہے ہیں کہ بھی ہم کو یہ ai کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہیے سر آپ نے اپنی اس کتاب جو دوسرے پارٹ میں لکھا battleground for india اس میں آپ نے کہا کہ technological dependency ہو رہی ہے digital colonization ہو رہی ہے psychological hijacking ہو رہی ہے یہ بہت ہی important analysis ہیں یہ آپ کے ذہن میں کیسے آئے کہ یہ تو science کی یا artificial intelligence کی اپنی study نہیں ہے یہ تو اس کے ساتھ جو consequences ہیں social political وہ ہیں سارے سارے تو آپ اتنی depth میں جاتے ہیں تو کیا اتنی depth میں آپ expect کرتے ہیں کہ بھارت کی top جنتا جائے گی تو میں یہ جو ہاں میں کہتا ہوں کہ ایک تو جو اتنے لوگ ہوں social activism ہندو 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 ہندوزم کی activism کر رہے ہیں تو پہلے سب لوگ پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ تو سمجھے اپنے آپ کو thought leader کوئی کہتے ہیں تو وہ تو پڑھے ہم تو ہم نے تو اتنی کام کر کے research کر کے لکھا تو وہ کامس کا پڑھتو لہے پڑھتا تو چاہیے نا تو ایک تو وہ بات ہے secondly بات ہے جو عام آدمی ہیں اس کے لئے ہم نے ہر ایک ایک تو پچیس پیج کا summary chapter لکھا جو simple language میں اور پھر ہر ایک chapter کے پہلے ایک ایک پیج bullet point summary دی تاکہ جو پورا نہیں پڑھنا چاہتا وہ ایسے پڑھ سکے اور اب ہم نے پچاس اپیسوڈ کی ہیں یوٹیوب میں یوٹیوب اور فیس بک میں پچاس ہم کر چکے ہیں کوئی one on one interviewer جیسے آپ کر رہے ہیں کوئی سی میں تینچا لوگ پینلسٹ ہیں تو ایسے کرتے کرتے قریب more than one hundred experts کے ساتھ ہم باتچیت کر چکے ہیں پیچھلے تین مہینوں میں یہ کتنے سارے ویڈیوز نکلے ہیں ہر ہفتے ہم دو تین ویڈیوز نکل رہے ہیں تو وہ اس لئے ہے کیونکہ کئی لوگ آدھا پونا گھنٹا ایک گھنٹے کا ویڈیو دیکھیں گے اس کے ساتھ ان کو شوق آئے گا پھر وہ داکی پستک پڑھیں گے تو کچھ ہم نے چھپن چھپن ویڈیوز ابھی تک نکلے ہیں دو دو منٹ کے ٹو ٹو منٹ اینیمیٹڈ اینیمیشن کے ویڈیوز on artificial intelligence ہر ایک ٹاپک میں جو بک میں ہر ایک چپٹر میں تین چار پانچ جو important sections ہیں ہر ایک section کے اوپر ایک ایک ہم نے ویڈیو نکالا ہے دو منٹ کا وہ سیکھنے کے لیے لوگوں کو سکھانے کے لیے اب ہم وہ بھی ڈال رہی ہیں اب اپنی طرف سے ہم نے کتنا کچھ کیا ہے اب دیکھئے کام تو یہ education ministry کا ہے ایسے educate کریں culture ministry کا ہے یہ جو ministry of science and technology ان کا کام ہے یہ جو external affairs ministry جو ساری دنیا میں جا کے الگ الگ طرح کے programs کرتے ہیں ان کو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے تو یہ اتنے سارے ministry's ہیں اتنی ساری resources government کو rss کے پاس کتنی resources جو ہمارے gurus ان کے پاس کتنی resources ہیں جو میڈیا والے ہیں ان کے پاس کتنی resources ہیں تو یہ سب اتنے مہان ان کے پاس دھن ہے followers ہیں credibility ہے ان کو اتنا اتنی ان کی لوگوں نے پوجا کی ہے ایک طرح سے ان کو icon بنا رکھا ہے تو یہ یہ کیوں نہیں کر پائیں یہ کیوں نہیں کر پائیں اتنے سال تو problem is کہ ایک انسان کتنا کر سکتا ہے اب دیکھئے میں نے کھوچ کھوچ کر نکالا ہے کہ یہ سمجھاؤں تو صحیح نا کچھ لوگ تو سمجھیں گے اب یہ پستک جو ہے یہ volume one ہے اب میں ایک volume میں چھوڑوں گا نہیں اب میری دوسری volume نکلے گی تیسری volume نکلے گی اس میں اور میں اور زیادہ کچھ بتاؤں گا کہ اس کا کیا علاج ہے کیا کرنا چاہیے تو ابھی تو مدلہ میں 2021 میں اس پستک سے i am beginning the campaign ایک طرح کا آپ اب future of india the future wars of india the future technology the future of jobs future یہ سارا کچھ جو ہے یہ 2020s اور 2030 کا یہ decade ہے یہ اس اس کے دوارہ ہوگا اس کے یہ سارا کچھ انڈیا کو شیپ کرے گا ورل کو شیپ کرے گا جیسے میں نے بک لکھی تھی breaking india وہ بھی دس سال پہلے لکھی تھی 2010 2011 میں نے لیکچر تو پہلے ہی شروع کر دیئے تھے تو وہ ایک ساری ڈیکیڈ کے لیے ایک ساری for one full decade اس کا کتنا کام آیا کتنے لوگوں نے وہ پڑھی اور کتنے لوگوں نے کتنے اپنے اپنی movement شروع کی mobilization شروع کی کیسے کیسے اتنے so many people made their intellectual career based on those books so اب اسی طرح سے یہ بک ہے اب یہ بک next 10 years کے لیے بہت important ہے سر آپ کی اس بک کا جو پہلا part جو main part ہے five battlegrounds اس میں ہم دیکھتے ہیں algorithm versus being پھر ہے overview of artificial intelligence technology the battle for jobs the battle for world domination the battle for agencies the battle for self اب سر یہ جو jobs کی situation ہے self کی situation ہے agencies کی جو situation ہے یہ آپ بھارت میں کیسے دیکھتے ہیں اس کا remedy کیسے دیکھتے ہیں لکھ تو دیا آپ نے یہاں پہ سارا کچھ ہے اب دیکھیں اب میں انڈیا جا رہا ہوں اپرل میڈل اپرل میں جا رہا ہوں دو تیر ہفتے کے لیے ہوں جاں ہوں لیکن میڈا کریں میکن میڈا گئے دلی مہیں دو، تین پرورم بھی ہوں نا اوکری چاہیے نا ووٹیں چاہیے نا پیسہ چاہیے نا پیسہ چاہیے. So I would like to be of use to answer these questions. لیکن میں اپنی طرف سے پستکیں اور لکھوں گا جس میں اور بھی ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ یہ جو problem ہے اب یہ problem سمجھا دیا اب اس کا کیا کیا کرنا چاہیے. اس کے لئے ابھی میں ایک بنا رہا ہوں Artificial Intelligence Manifesto فور انڈیا. Manifesto. کیا اس کا ڈاکٹرین ہونا چاہیے. What should be the national policy and ethos for Artificial Intelligence. میں یہ لکھ رہا ہوں. سر میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ اس بک پہ آپ کے ساتھ جتنی بھی ہم بات چیت کریں وہ کم ہے اور میری یہ چھا ہوگی اور کوشش بھی ہوگی اور آپ سے ریکویسٹ بھی کرتے رہیں گے کہ ہم آنے والے دنوں میں اور بھی بہت سارے شوز کریں اور ڈیفرنٹ جو ایسپیکٹس ہیں اس کتاب کے. ابھی تو ہم نے اوور آل ڈسکس کیا ہے. آخر میں میں سر چاہوں گا کہ آج کی اس ڈسکشن میں آپ کوئی ایسی بات محسوس کریں جو ہم مس کر رہے ہوں اور اس کو شامل کرنا ضروری سمجھتے ہوں. تو میں ایک پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ایکٹیویسٹ ہیں they are obsolete. آج کے جو ایکٹیویسٹ ہیں ہمارے وہ they are basically وہ جو بریکنگ انڈیا کی تھیسس تھی اسی کے اوپر چل رہے ہیں. اسی کے اوپر انہیں کوئی ماہو اس کا نکال دیا ہے. کوئی مشنری کا نکال دیا. کوئی اسلامیس کا نکال دیا. یہ بریکنگ انڈیا کی تھیسس سے ہی سب کچھ نکلی ہیں چیزیں. اور اس کے ساتھ کری پچاس لوگ سو لوگ جو ان کی بہت بڑی بڑی چینلز ہیں وہ چل رہے ہیں. بڑے ٹویٹر میں بھی وہ بہت famous ہو گئے ہیں. لیکن وہ سب اب obsolete ہے کیونکہ جو ان کی knowledge ہے وہ دس سال پندہ سال پہلی کی knowledge ہے. future کی knowledge نہیں ہے. اور وہ اپنے آپ کو اب سمجھنا شروع نے شروع کیا کہ اب تو ہم اتنے آگے بڑھ گئے. اب راجیب بلوترا کی کیا ضرورت ہے وہ تو اس سے جو دینا تھا وہ تو لے لیا. اب تو وہ چلا گیا. اب ہم ہی اس کے مالک ہو گئے. اب میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو جس چیز کو پگڑ کے مالک بن گئے ہیں وہ obsolete ہو گئی ہے. اب آپ کو breaking india 2.0 جو پہلا تھا وہ breaking india 1.0 تھا. اب آپ کو breaking india 2.0 کے بارے میں سیکھنا ہے. آپ کو intellectual چھتریہ 2.0 بننا ہے. آپ کو جو سیپوئیز ہیں وہ سیپوئیز 2.0 سیپوئیز ہیں جو ہمارے against ہیں. وہ 2.0 بن گئے ہیں. وہ سیپوئیز اب upgrade ہو گئے ہیں. یہ نئی technology کے سامن. یہ جو نئی technology ہے یہ twitter کے پاس ہے. facebook کے پاس ہے. google. youtube کے پاس ہے. اس طرح بہت سارے لوگوں کے پاس ہے. اور یہ technology اس کے مالک ہم نہیں ہیں. وہ مالک ہیں. اس کو big data بھی کہتے ہیں. اس کو machine learning بھی کہتے ہیں. اور یہ کیونکہ ہمارے لوگ نہیں سمجھ پائے ہم ان کو دے جارہے ہیں اپنا data اور وہ یہ data ہمارا data لے کر اس کے ہمارے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے اور ہم کو manipulate کر رہے ہیں. اس کو ہم loss of agency کہ رہے ہیں. agency مطلب جو میری freedom ہے. جو میری choice ہے. وہ میری choice سنبھال رہے ہیں. ہاں. تو یہ جو بہت گہرائی کا problem ہے. جتنے بھی اب leader پیدا ہوئے ہیں ہماری activism کے ہمارے ان کو if they are interested they should contact me. They should contact me. I'll be happy to explain to them. I'll be happy کہ آپ بھی ہمارے سان ملیں اور ہم اکٹھے کر کے اکٹھے ہو کے یہ بات آگے لے جائیں. Only few people have shown interest I have accepted. مطلب کافی لوگ ہیں جو ایسی بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن I feel وہ superficial ہیں. وہ سنسیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ گہرائی سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. جن جن سے میں نے discussion کیا ہے. ابھی پانچے لوگ تو اپنے دھرم سے جڑے ہوئے جو ہیں ان کے ساتھ کافی میں نے discussion کیا ہے. اور کم از کم دس youth groups جو young لوگوں کے students ہیں. college students ہیں. انہوں نے یہ پستر کو بہت دھیان سے پڑھا ہے. ان سے میں نے discussion کیا ہے. اور باقی discussion ان لوگوں سے ہوئے ہیں جو بہت subject matter expert ہیں. یا scientist ہیں. یا venture capitalist ہیں انڈسٹری میں ہیں. چیف scientific advisor سے ہم نے دسکشن کیا. Atomic energy commission کے chairman سے کیا. اس طرح کے لوگوں سے ہم نے کیا. تو اب یہ بات اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا. It has been stamped, approved, endorsed by the most important experts in India. وہ کر چکے ہیں یہ. اب آپ you can see my videos تو جو expert endorsement اس کی کوئی کمی نہیں رہی. تو جو experts نہیں ہیں جن کو اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے. They should not wait. They should buy this book. They should read this book. And then they should see how they can help. بہت بہت شکریہ sir. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آج آپ نے میں وقت دیا. اور ہم آنے والے دنوں میں بھی آپ کا وقت لیتے رہیں گے. اس لیے کہ یہ بک بھی بہت important ہے. اور آپ کے views بھی ہمارے لیے بہت important ہیں. تو میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بک کی ویب سائٹ ہے www.aiandpower.com www.aiandpower.com تو اس سے آپ اس ویب سائٹ رہے جائیں and you can buy a copy. Thank you very much sir. بہت شکر گزار ہیں آپ کے. Namaste. Thank you. باتیت ویورز آپ سن رہے تھے جناب رجیم الحوترہ جی کی. ان کی یہ بہت ہی important کتاب ہے Artificial Intelligence and the Future of Power. ہم یہاں سکرین پہ اس بک کا ویب سائٹ کا ایڈریس بھی لکھ رہے ہیں تاکہ آپ یہ کتاب کندل سے بھی بائے کر سکتے ہیں اس کی ہارڈ کاپی بھی بائے کر سکتے ہیں اور یہ کتاب پڑھنا آپ کے لئے بہت important ہے اس لیے کہ یہ future of power ہی نہیں یہ ہمارا اور آپ کا future بھی ہے آج کا تیزیہ میرے ساتھ اور رجیم الحوترہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ The Beats For You North America میں بسنے والے بھارتیوں کا ایک ایسا initiative جس کا مقصد بھارت کی education اور science کی development کی بھڑوتی میں اپنا یوگدان کرنا ہے بھارت کی تعلیم اور science کا comparison ہوگا چین اور امریکہ کے ساتھ بیٹس میں آپ دیکھیں گے talk shows, panel discussions, tutorial videos and documentaries یشترمی بیٹس بیٹس پورایو موسیقی